معزز ناظرین السلام علیکم پاکستان کے معروف میزبان و اداکار تارک عزیز نے تیس سال تک پاکستان کے مشہور پروگرام نلام گھر کی میزبانی کے فرائصر انجام دیئے یہاں تک کہ ان کی خدمات کے اطراف میں پی ٹی وی نے اس شو کا نام تبدیل کر کے بس میں تارک عزیز رکھ دیا تارک عزیز 28 اپریل 1936 کو ہندوستان کے شہر جالندر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام میاں عبدالعزیز تھا جو کہ 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے تارک عزیز صاحب نہ صرف ایک اچھے میزبان تھے بلکہ وہ بہترین اداکار بھی تھے اور انہوں نے متعدد فلموں میں کام کیا جن میں انسانیت، ہتھیار، سالگیرہ، قسم اس وقت کی چراغ کہاں، روشنی کہاں اور ہار گیا انسان شامل ہیں اس کے علاوہ تارک عزیز ایک سیاستدان بھی تھے 1970 کے حوائل میں وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے تاہم نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر مسلم لیگ نون جوائن کر لی اور 1996 کے انتخابات میں وہ رکنے قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے 2002 کے بعد تارک عزیز سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ تارک عزیز ایک شاعر بھی تھے اور ان کا اپنا کہا سب سے پسندیدہ شیر تھا ہم وہ سیاہ نصیب ہیں تارک کے شہر میں کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں تارک عزیز صاحب ایک علم دوست شخصیت ہونے کے حوالے سے خود بھی کلم کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے رہے ان کا متعلیہ بہت وسیع تھا ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دادکھ شائع ہو چکا ہے انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ اپنی مادری زبان پنجابی میں بھی شاعری کی ہے ان کی ایک پنجابی کی نظم آپ کی نظر کرتی ہوں ناظرین تارک عزیز پی ٹی وی کے پہلے اناؤنسر بھی تھے اور جب یہ نیلام گھر شو کا آغاز کرتے تو ایک منفرید اور جدہ گانہ انداز سے کرتے جس میں ان کا ایک جملہ تیک تھی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام انتہائی مشہور ہوا ایک بار جب ان سے خاص جملے کی تقلیق کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں بھی عام میز بانوں کی طرح سلام اور آداب سے ہی اپنے پروگرام کا آغاز کیا کرتا تھا لیکن ایک دن مجھے ایک ایسے نوجوان کا ختم محصول ہوا جو نابی نہ تھا اور اس نے ختم میں مجھ سے شکوا کیا کہ آپ مجھے سلام نہیں کرتے اس کے بعد ہی میں نے اپنے پروگرام کا آغاز اس منفرید جملے سے کرنا شروع کر دیا اکثر افراد تارک عزیز کو بے اولاد سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تارک عزیز صاحب اولاد تھے لیکن وہ اولاد ان کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی تھی اور تارک عزیز اسے اللہ کی امانت قرار دیتے اور کہتے کہ امانت تھی جو اس نے واپس لے لی تارک عزیز کا ماننا تھا کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس پر رونا اور واویلا کرنا کیوں سہیل وڑائچ نے ایک پروگرام کے دوران جب تارک عزیز سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کبھی دوسری شادی کیوں نہیں کی تو اس پر پہلے تو تارک عزیز نے دلچسپ انداز میں کہا کہ یہ مرد بڑی کمبخت چیز ہوتی ہے لیکن پھر ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کا حال دیکھا ہے جنہوں نے دو دو یا تین تین شادیاں کی لیکن میں نے انہیں وقت سے پہلے مرتے دیکھا ہے تارک عزیز لاہور کے ایک یتیم کھانے کے معاملات بھی دیکھتے تھے اور اب اس یتیم کھانے کو مزید جدید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس کے لیے انہیں ایک انگریز ڈاکٹر کا تعاون بھی حاصل تھا تارک عزیز کو اکثر لوگ انتہائی غصے والا شخص قرار دیتے تھے اور اس بات کو خود تارک عزیز بھی تسلیم کرتے تھے لیکن ان کا ماننا تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب غصہ کرنا صحیح ہے اور کب نہیں ایک موقع پر جب تارک عزیز سے ان خاتون سے متعلق سوال کیا گیا جن سے وہ محبت کرتے تھے اور ان کے لیے شیر بھی کہا تھا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ان خاتون کی لندن میں شادی ہو چکی ہے پاکستان کے سزیم اداکار، ہوس، عدیب اور سیاست دان کی سترہ جون دو ہزار بیس کو چوراسی سال کی عمر میں لاہور میں وفات ہوئی یوں تو تارک عزیز اپنے آپ میں خود ایک سنہرہ دور تھا اور ان کی خدمات کا اعتراف صرف ایک ویڈیو میں ہی ممکن نہیں اس لیے ہم نے یہاں صرف ان کی زندگی سے متعلق چند ایسے حقائق پیش کیے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں ہماری پوری ٹیم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ تارک عزیز کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں تو میری اور میری ٹیم کی حوصل آفزائی کیلئے میرے چینل صحبت میکزین کو سبسکرائب کر لیں لائک کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ کر کے اپنی پسندیدگی کا اصحار ضرور کریں شکریہ